دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کیمر کے دوارہ جب آپ کا کوئی ویڈیو کول بنا لیا جاتا ہے یعنی کہ وہ نیوڈ ہے اور اس نیوڈ ویڈیو کول کو لے کر وہ آپ کو بلیکمیل کرتا ہے آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ پیسوں کی اور جب آپ ان لوگوں کو پیسہ نہیں دیتے ہیں یعنی کہ بلیکمیلر کے دوارہ جب آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کوئی بھی راسی تو اسے آپ صاف سبدوں میں منع کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے تو بلیک ملر کے دوارا دیکھا ہوگا آپ نے کہ کئی طریقے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں آپ سے پیسہ لینے کے لیے جس میں ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کے ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں اب یہ اپلوڈ کیوں نہیں کرتے ہیں یا پھر اپلوڈ اگر یہ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے آج اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ آخر اس کیمر کے دوارا جو ویڈیو اپلوڈ کرنے کی بات کہی جاتی ہے وہ کیوں کہی جاتی ہے تو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے تیواری جیسا کی دوستو آپ کو میں پورو میں کئی سارے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کیمر کے دوارا آپ کا کوئی بھی ویڈیو وارل نہیں ہوتا ہے نہ وہ لوگ آپ کے کسی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا ریجن کیا ہے اگر اس چیز کو آج آپ جان گئے تو آپ کے دیماغ میں جو ایک question mark لگا ہوا ہے یعنی کہ ایک سوال ہے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو اگر اپلوڈ کر دیں تو ہم کریں کیا یا پھر وہ لوگ ہمارے ویڈیو کو وارل کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں آپ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان ویڈیو کے اگر comment section کو کھولوگے تو آپ دیکھوگے کہ ایسے per day دو چار سو کمنٹ تو ضرور آتے ہیں جس میں یہ question کیا جاتا ہے کہ سر وہ ہمارے ویڈیو کو وائرل کر رہا ہے آخر یہ کیا بیماری ہے یہ وائرل کرنے والی اور ان سے وائرل کرنے کی بیماری کو لے کر آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہو وہ بھی بات اس ویڈیو میں کرنے والا ہو تو یہ ویڈیو کافی important ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر لیں کیونکہ ہم لاکھوں لوگوں کو ایسے scam سے روز بچاتے ہیں اور ہم بھرسک پریاش کرتے ہیں کہ یہ scam یا پھر اس طریقے کے scam کسی بھی وقتی کے ساتھ نہ ہو اس لیے ہمارے پونڈ روپ سے یا پھر ہماری ٹیم کے دوارہ بھرپور پریاش کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جیدہ سے جیدہ aware کیا جائے اور آپ لوگوں کو ان کرمنلوں کی ساری سچائی ان لوگوں کے scam کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دی جائے تاکہ آپ ان لوگوں کی سچائی کو جان کر ان ساری چیزوں کو لے کر بلکل ہی نشنت ہو جائے اور ان لوگوں کے آپ جال میں نہ آئے دوستو اگر میں بات کروں اس camera کے دوارہ جو آپ کا ایک ویڈیو کول ریکوڈ کر لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ویڈیو کول جو ریکوڈ کیا جاتا ہے اس ویڈیو کول میں آپ کا جو فیس آتا ہے اس کے ساتھ ایک ویڈیو کی چھوٹی 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 کلپ اور دکھائی دیتی ہے اور وہ کلپ وہ ہوتی ہے جس میں جو لڑکی آپ کو شامنے سے اپنے کپڑے اتار کے دکھا رہی ہے یا پھر نیوڈ ایکٹیوٹیز آپ کے شامنے کر رہی ہے وہ ویڈیو کلپ بھی اس میں سملیت ہوتی ہے یعنی جس سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو بنایا گیا جو ہے وہ سکرین ریکوڈنگ کے ذریعے بنایا گیا ہے یعنی کہ جو سکرین پر چل رہا تھا اس چیز کو اپلیکیشن نے ریکوڈ کر لیا اب بات ہی آتی ہے اس camera کے دوارہ جب blackmailing شروع کی جاتی ہے آپ سے پیسے کی جو demand ہوتی ہے اور آپ لوگ جب انہیں پیسہ نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ ان کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کی complaint درج کرانے کے لیے police station جا رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں یہ بلکل اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو شرف بات کرنے کے بابت ہی یہ ویکتی ہماری complaint درج کرنے کی بول رہا ہے اگر ہم نے اس ویکتی کا ویڈیو اگر اپلوڈ کر دیا تو ہمیں کوئی باپ بھی نہیں ہے جو پولیس سے بچا دے کیونکہ جب کسی ویکتی کا کوئی بھی nude ویڈیو یا پھر کوئی غلط activity کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو social media پر وائرل ہوگا تو کیا وہ ویکتی چپچا بیٹھ جائے گا کبھی بھی نہیں وہ اس ویکتی کی جانچ کرنے کے لیے یا اس ویکتی کو پکڑنے کے لیے بارسک پریعاش کرے گا وہ پولیس کی مدد بھی کرے گا اور وہ پولیس کے پاس ترنت وہاں پر پہنچ جائے گا اور جا کر ایک complaint بھی درد کرائے گا بس پھر کیا ہے پولیس بھی اس ساری چیزوں کو سمجھے گی اور انہیں لگے گا کہ واسطہ میں جو یہ ویکتی کر رہا ہے ایک گناہ ہے ایک اپراد ہے اور اس اپراد کی سجا دینا پولیس اور کوٹ کا کام ہے تو یعنی کہ وہ پولیس اس کرمینل کو پکڑنے کے لیے بارسک پریعاش بھی کرے گی اور اس پریعاش میں ان لوگوں کو پولیس آسانی سے پکڑ بھی لے گی اس کا ریجن یہ ہے کہ پولیس کو کنفرم لی یہ پتا ہے کہ اس کرم آخر ہو کہاں سے رہا ہے یعنی کہ یہ لگ بگ لگ بگ سائبر جو crime ہو رہا ہے وہ میوہ چھتر سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو sim card use کیا جاتا ہے اس کی جو particular location ہے وہ پولیس اچھے سے trace کر لے گی اور اس گھٹنا میں جو sim card use کیا گیا تھا اور کس چھتر سے use کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی اچھے سے جان کرے لے گی اور چونکہ جو اپراد انہوں نے کیا ہے کافی گمبھیر پروتی کا اپراد ہے اس لیے پولیس ان کے ہاتھ دھو کے پیچھے بھی لگ جائے اور جسے ویقتی کا وہ ویڈیو ہے وہ ویقتی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بیسیکلی آپ لوگ complaint کرانے کے لیے پولیس کے پاس ضرور جاتے ہیں لیکن آپ صرف کولم پورتی کرتے ہیں آپ زیادہ press نہیں کرتے ہیں لیکن جب کسی ویقتی کا ویڈیو وائرل ہوگا تو وہ press کرے گا اگر پولیس ان کے اس بطائے ہوئے پرکرن پر کاروائی نہیں کر رہی ہے تو وہ ویقتی اچھا دھگاریوں سے بھی ملے گا اور ایسے میں پولیس کی ایک جمعیداری بنے گی ایسے لوگوں کو پکڑنا یہ ساری چیزیں ان کرمنلوں کو بخو بھی پتا ہے کیونکہ انہوں نے جو crime کر رہے ہیں اس crime میں یہ نرپون ہے یہ crime ان کا پہلا crime نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ criminal پروتی کے ہی رہے ہیں تب ہی تو وہ ہر ویقتی کے ساتھ اس طریقے کے سکیم کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کی بہت اچھے سے جانگاری ہے کیونکہ ان کے جو بھائی بند ہیں جو اس گروہ کا ایک حصہ رہے ہیں یا پھر اس سکیم میں ان کی کافی لگاتار activity رہی ہے ایسے لوگوں کو پولیس نے پکڑا بھی ہے اور جب پولیس ان لوگوں کو پکڑا ہے تو ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پولیس آخر کرتی گیا ہے یعنی کی پولیس کی ہر activity کے بارے میں ان سارے سائبر کرمنلوں کو یہ پتا ہے کہ پولیس اگر ایک بار پکڑ لیتی ہے اس کے بعد وہاں سے ملجیم کا چھوٹنا کس طرح مشکل ہے دوسری بات یہ complaint جو کی جاتی ہے یہ بھن بھن اسٹیٹوں میں بھن بھن سہروں سے کی جاتی ہے اور ان complaints کو لے کر ایک بار اگر کوئی کرمنل پکڑا گیا تو اس کرمنل کو چکر لگانے مشکل پڑ سکتے ہیں اس لیے وہ گلتی سے بھی اس طریقے کے سکیم میں جو ویڈیو بنایا ہے اس نے اسے اپلوڈ نہیں کرے گا ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سائبر سکیم کے جریعت جو نیوڈ ویڈیو بنایا جاتے ہیں ان ویڈیو میں کافی نیوڈیٹی ہوتی ہے اور ایسے ویڈیوز سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم allow نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اگر یوٹیوب کی بات کریں اگر نیوڈ ویڈیو یوٹیوب پر اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے اس چینل کو پرمانینٹلی ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ آج ہی ایک اگزامپل کے طور پر ایک یوٹیوب چینل بنایئے اور اس چینل پر ایک کسی بچے کا کوئی نیوڈ فوٹو یا ویڈیو بنا کر آپ اسے اپلوڈ کر کے دیکھ لیجئے نشن کی کچھ سمی بعد ہی وہ چینل جو ہے وہ پرمانینٹلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا جس سے آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کے یوٹیوب پر یا پر سوشل میڈیا کے جو بھن بھن پلیٹ فورم ہے ان پر اس طریقے کے کنٹینٹ کوئی بھی سوشل میڈیا allow نہیں کرتا ہے اس لیے وہ ویڈیو ڈالنے سے بھی کوئی benefit نہیں ہے کیونکہ انہیں سوشل میڈیا کے دوارا delete کر دیا جائے گا اور دو ازار بائیس میں ایک نیم بنا تھا اس نیم میں یہ بلکل clear کہا گیا تھا کہ اگر کوئی ویقتی سوشل میڈیا پر کوئی nudity کو لے کر اگر کوئی پوشٹ کرتا ہے اس سے ویقتی کے خلاف سوشل میڈیا کمپلینٹ ڈرز کرے گا اور اس ویقتی کے خلاف کاروائی کرے گا یعنی کہ یہ ساری چیزیں سائیبر کرمنل کو بہت اچھی سے پتا ہے اور اسی وجہ سے وہ آپ کے کسی بھی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل نہیں کرتے اس کا دوسرا اور ایک سب سے بڑا کارن میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہمارے چینل پر لگ بگ 62-63 لاکھ لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں اور ہمارے 25-30 لاکھ ایسے ویورس ہیں جنکہ ہم نے پونتے مدد کیے کول پر بھی بات کیے جریہ وارٹسپ پر ہم نے ان سے بات کیے اور انہیں اس سکیم کے بارے میں سب کچھ بتایا آج تک کسی بھی ویکتی کا کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی فوٹوز سوشل میڈیا پر بلکل بھی وائرل نہیں ہوا ہے تو اس لیے آپ ان ساری چیزوں کو مدھی نظر رکھتے ہوئے سرف انہیں ویڈیوز یا فوٹوز کو وائرل جو لوگ کر رہے ہیں یا تو ان کی آپسی کوئی دشمنی ہوتی ہے یا پھر ان کا کوئی پارسنل ریلیشن ہوتا ہے یعنی کہ سائبر کرمینل کسی بھی لوگوں کے ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کرتے ہیں بہت اچھے سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں دوستو اگر آج کی جان کر یہ اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا دوستو اگر اس چینل کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا دھنے بات دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جہبار